کیونکہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے میر وہاں پر سپالہ سے بھی موسم کے بارے میں پوچھتا ہے تو سپالہ اس کو جواب دیتا ہے کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو موسم کو دیکھ کر ٹاکس بھی غبرا رہے تھے اور ٹوگو بھی بہت زیادہ غبرا رہا تھا ٹوگو نے کافی سال بعد کچھ ایسا کیا ہے اور اگر وہ موسم سے غبرا رہا تھا تو ہمیں بھی غبرا نہ چاہیے اس کے بعد سپالہ وہاں سے چلا جاتا ہے سپالہ جب باہر آتا ہے تو ایک ڈاکٹر اسے لفٹ مانگتا ہے اب سپالہ اس کو اپنی سلیٹ پر ہاسپٹل چھوڑ دیتا ہے ہاسپٹل میں جا کر سپالہ دیکھتا ہے کہ سب بچے بہت زیادہ بیمار ہیں اور اگر میڈیسن نہ لائے گئی تو بچوں کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اب یہ سب دیکھ کر سپالہ سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ گھر آ کر اپنی بائیف سے کہتا ہے کہ میں دوالے نے ضرور جاؤں گا وہ کہتا ہے ٹوگو کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تب سپالہ کی بائیف اس سے کہتی ہے کہ ٹوگو اب بارہ سال کا ہو چکا ہے اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ ٹوگو اب اتنا زیادہ سراؤنگ نہیں ہے اور اب تو موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس کی موت کا ریزن بنو اور تم اپنی ساری زندگی کسی بات پر گزار دو کہ تمہار ٹوگو کو لے کر اپنی بائیف کو گھر بائی بول کر چلا جاتا ہے اب جیسے جیسے سپالہ اور اس کے ڈاکس آکے بڑھ رہے تھے تو فان بھی آگے بڑھ رہا تھا اور ہوا اتنی زیادہ تیز تھی سپالہ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ٹوگو سب سے آکے تھا اور سپالہ اپنے ڈاکس کو آگے بڑھنے کیلئے بول رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں نوارڈا سے میڈیسن لے کر بہت جلدی واپس آنا تھا سپالہ اپنے ڈاکس کے ساتھ بہت ہی گھری ڈھلوان پر ہوتا ہے تب ہی ٹوگو وہاں پر رکھ جاتا ہے لیکن سپالہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سپالہ جب آگے دیکھتا ہے تو ایک بہت ہی بڑی کھائی ہوتی ہے ٹوگو نے اس بھیانک توفان میں بھی اس گھری کھائی کو دیکھ لیا تھا اور اسی لیے وہ رک گیا تھا جس کی وجہ سے سپالہ اور اس کے باقی ڈاکس کی چاند بچ گئی تھی تب ہی سپالہ دیکھتا ہے کہ ٹوگو کے پاؤں میں بہت کیری چھوٹ لگی تھی اور اس سے خون بھی آ رہا تھا اب پورا دن سفر کرنے کے بعد سپالہ اور اس کے باقی ڈاکس ایک آؤپوسٹ پر پہنچتے ہیں اس آؤپوسٹ پر ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے وہ سپالہ کو بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ٹوگو اب بارہ سال کا ہو چکا ہے اور یہ کافی زیادہ ویک ہو چکا ہے اور اتنا بڑا سفر ٹوگو کے لیے اچھا نہیں ہے مگر پھر بھی اگلے دن سپالہ اور اس کا لیڈنگ ڈاک ٹوگو آگے بڑھتے ہیں وہی پر دوسری طرف ہسپیٹل میں بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی ادھر سپالہ اپنے ڈاکس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ شاٹ کٹس لے رہا تھا تاکہ وہ جلدی سے اپنے پوائنٹ پر پہنچ سکے اب جب وہ آگے دیکھتا ہے تو آگے ایک بہت ہی خطرناک جمع ہوئی چھیل تھی اور دوسری طرف سے خطرناک طوفان بھی ان کی طرف بڑھ رہا تھا مگر سپالہ یہاں پر ڈرتا نہیں ہے وہ اپنے ڈاکس سے کہتا ہے کہ آگے بڑھو اس پر فیلی چھیل سے جو ان کے قطبوں سے بھی ہل رہی تھی سپالہ کے ڈاکس بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ کسی طرح اس چھیل کو پار کر لیتے ہیں اب پورا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ ایک اور چیک بوس پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر آرام کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپالہ کے وائف میر کے پاس جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ نوارہ سے میڈیکیشن کو بھیج دیا گیا ہے اور وہ راستے میں ہی سپالہ کو مل جائیں گی مگر سپالہ تو شارٹ کٹ سے آگے بڑھ رہا ہے اور اگر وہ میڈیکیشن اس کو نہ ملی تو اس کا سفر اور بھی زیادہ بڑھا ہو جائے گا وہی پر دوسری طرف ہم سپالہ کو دیکھتے ہیں جو پورا دن سفر کرنے کے بعد ایک اور چیک بوس پر پہنچتا ہے توگو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی توگو پھر بھی آ کے بڑھنا چاہتا ہے وہ رکنا نہیں چاہتا وہ لیڈ کرنا چاہتا ہے اور اب ایسا ہی ہوتا ہے سپالہ اپنے شارٹ کٹ سے چاہ رہا تھا اور اگر اس کو وہ آدمی نہ ملا جو نوارہ سے میڈیکیشن لا رہا تھا تو سپالہ کے لیے اس کا سفر اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اب سپالہ یہاں پر بہت زیادہ تھکیا تھا اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر اس کے ڈاگز پچھلی کے طرح آ کے بڑھ رہے تھے ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو نوارہ سے آیا تھا اس کے پاس ہی دوا تھی وہ آدمی رکھتا ہے مگر سپالہ اپنے ڈاگز کے ساتھ آ کے بڑھ رہا تھا وہ آدمی اس کو آواز بھی دیتا ہے لیکن سپالہ اپنے حمد ہوشی میں ہوتا ہے یہاں پر بہت دیس ہوا بھی چل رہی تھی جس کے وجہ سے سپالہ اس آدمی کے آواز کو نہیں سن پاتا مگر ڈاگو نے یہاں پر کچھ تو سن لیا تھا اس آدمی کو ایسا لگ رہا تھا کہ سپالہ نے اس کے کوئی بھی بات نہیں سنی اور وہ ایسے ہی آگے چلا گیا مگر تب ہی وہ آدمی دیکھتا ہے کہ سپالہ واپس آ رہا تھا کیونکہ ڈاگو وہاں پر رک گیا تھا اور اب سپالہ کے پاس وہ دوا تھی جس کی وجہ سے وہ ایک بھی زیادہ دور آیا تھا اب وہ دونوں آگے جا کر ان چیک پروز پر رکتے ہیں سپالہ کا دوست اسے کہتا ہے کہ ڈاگو کو یہی پر چھوڑ دو میں نے ایسے ان خطرناک طوفان میں اپنے بہت زیادہ ڈاگس کو کھویا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی اپنے اتنے پیارے ڈاگ ڈاگو کو کھو دو لیکن سپالہ اس بات سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاگو میرا لیڈ ڈاگ ہے اور میں اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتا اور دوبارہ سے سپالہ اپنے ڈاگس کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے دوبارہ سے ان کے سامنے وہی چھیل آتی ہے جس چھیل کو سپالہ نے اپنے ڈاگس کے ساتھ کل پار کیا تھا اور اب وہ چھیل ہل رہی تھی مگر یہ لوگ اگر اس چھیل پر سے نہ گئے تو ان کا سفر ایک اور دن بڑھ جائے گا سپالہ اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسی راستے سے آگے بڑھیں گی وہ اپنے ڈاگ ڈاگو کو کہتا ہے کہ آگے بڑھو اس کے سارے ڈاگس بہت دیسی سے اس چھیل کو پار کرنے لگتے ہیں اور اب اس چھیل میں سے پانی نکلنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر یہ لوگ اسی چھیل میں ڈوب گئے تو سب کے سب مر جائیں گے مگر یہاں پر ڈاگو اور باقی ڈاگس کے سپیٹ کے وجہ سے وہ لوگ کسی نہ کسی طرح کنارے پر پہنچ جاتے ہیں مگر جس ٹکڑے سے یہ ڈاگس آگے پڑھنے والے تھے تب ہی وہ ٹکڑا ہلتا ہے اور کنارے سے الگ ہو جاتا ہے اب سپالہ ٹوگو کو اٹھا کر اس کنارے پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس برف کے ٹکڑے کو کھینچو ٹوگو یہاں پر بہت زخمی تھا مگر وہ زخمی ہونے کے باوجود بھی اپنا پورا زور لگاتا ہے اور سب ہی کو کنارے پر لے آتا ہے اب یہ لوگ سب کے سب اس جمع ہوئی چھیل سے باہر آجاتے ہیں جہاں پر یہ سب لوگ فس گئے تھے اب سپالہ اپنے ٹوگ موسیقی موسیقی